السلام علیکم میں ہوں نصیر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی تو دوستو امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں دنیا کے عظیم جو ریسلر ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے رومن رینج کے حوالے سے رومن رینج کو اگر رینج کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن رومن رینج کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رومن رینج اب دنیا سے باہر ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے کیا کچھ نہیں ہوا تو رومن رینج کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رومن رینج کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑ گئی ہے رومن رینج کو اگر دیکھا جائے دو آزار اٹھارہ میں رومن رینج کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے لکومینے کی وجہ سے ریسلنگ کی دنیا کو خیر بات کر دیا تھا لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رومن رینج کی جو طبیعت ہے وہ ایک بار پھر سے خراب ہو گئی ہے اور رومن رینج نے ایک بار پھر سے ریسلنگ کی دنیا تو خیر بات کے دیا یہ تو ابھی ذرائع بتا رہے ہیں یہ جو رومر ہے یہ آ رہے ہیں لیکن رومن رینج کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ رومن رینج سب سے زیادہ دن ویو ای کا یونیورسل چیمپئن رہنے والے جس نے چار سو چھپن دن یونیورسل ٹائٹل ان کے پاس رہا ہے جنہوں نے ان یونیورسل ٹائٹل میں آنے کی دور میں سب سے جو بہتری رہست ہے جن میں براک لیزر کو شکست دی اس کے ساتھ ایزیا سٹائل کو انہوں نے شکست دی ہے اور بہت سے بہت بھی لاشتی جیسے ریسلر کو انہوں نے مات دی ہے اور اپنا جو نوہا ہے اس کو منوایا ہے تو بات کرتے ہیں کہ اگر رومن رینج کی جو نیکس جو فائٹ ہوگی وہ کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے یونیورسل چیمپئن کے لیے تو یہ کہا جا کہ رومن رینج کا جو قزن ہے راک راک رومن رینج کے درمیان فائٹ کا امکان ہو سکتا ہے جو رومن چل رہے ہیں اس کے سہت کے حوالے سے وہ تو ایک علیدہ بات ہے لیکن اگر رومن رینج کی فائٹ ہوتا ہے تو وہ کس کے ساتھ فائٹ ہوگا تو وہ راک کس کے ساتھ فائٹ اس کی ہو سکتی ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں مشہور ریسلر دی راک اور رومن رینج کے لاکھوں نہیں کرونوں مدہ موجود ہیں یہ دونوں جو ریسلریں ایک دوسرے کے قزن بھی رکھتے ہیں یہ دونوں ریسلر ماضی میں فلم میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن میں آپ نے راک کو دیکھا ہو گیا اور رومن رینج نے بھی راک کے ساتھ مل کر کئی فلموں میں کام کیا ہے اب یہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ چار سو چونون دن رومن رینج کے پاس رہنے والا یونیورسائی ٹائٹل کی جنگ ہوگی وہ بھی رسلمینیہ میں ہوگی انتالیس ایسیل میڈیا میں جو ٹائٹل کی جنگ ہوگی ٹائٹل کی جو دور ہوگی اس میں راک مدی مقابل آ سکتا ہے رومن رینج کے تو اب اطلاعات یہ بھی غیر ملکی میڈیا دے رہا ہے کہ فلمی پردے کے بعد مدہ ان دونوں ریسلر کو ایک دوسرے کے مخالف ریسلنگ رنگ میکشن میں دکھائیں پائیں گے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا اور رومن رینج کے دمیان میچ پڑھنے کا امکان ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ریسلنگ ملکی میڈیا انتالیس میں ایک دوسرے کے مدی مقابل آ سکتے ہیں وہ بھی جو ٹائٹل کی ریس ہوگی جو دور ہوگی وہ بھی انیورسٹ ٹائٹل کی دو میں یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں ایک حالی انٹرویو کے دورا رومن ریج بھی دلواق سے فائٹ کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں ابھی تلاحات ہیں کہ مداؤں کی دلچسپی اور پسندیدگی کو نظر رکھتے ہوئے بھی اس ریسلنگ ملک کے مقانات بڑے حد تک بڑھ گئے کیونکہ ریسلنگ ملکی میڈیا میں ابھی جو فائٹ ہوگی ریسلنگ ملکی میڈیا میں جو فائٹ ہونے جاری ہے وہ رات رومن رینج کے نرمیان ہونے جاری ہے اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو رومن رینج نے کئی بڑے ستاروں کے رنگ کے اندر ان کو بھی چھڑا ہے تو ان میں سب سے پہلے بات کی جائے بڑاک ریزنگ کے ساتھ بڑاک ریزنگ ملکی میٹنگ ملکی میٹنگ ہو چکے ہیں بڑاک ریزنگ کے لیکن بڑاک ریزنگ نے اپنے چالاکی اور سپرمین پانس پیئر کے ذریعے سے بڑاک ریزنگ لیزر کو بھی زیر کر چکے ہیں اس کے ساتھ بابی لاشلی کو بھی انہوں نے زیر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈین جونز کو بھی انہوں نے کیا ہے ایج اسٹائل بابی لاشلی ایج اسٹائل اور بہت سے کئی اور ایسے نامور ریسلر ہیں جن رومن ریز کے ساتھ فائٹ ہو چکی ہے تو رومن ان کو بھی زیر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی آخری جو فائٹ ہوگی وہ رومن رینج اور راک کے درمیان یہ فائٹ ہو سکتی ہے موسیقی